اسلام علیکم آج کے اس ویڈی میں ہم دیکھیں گے ایلی ڈی بلپ کو کس طرح سے ٹھیک ہی جاتا ہے ایلی ڈی بلپ عام گرم اتمال ہوتے ہیں خراب ہی ہوتے ہیں تو آج کے اس ویڈی میں ہم دیکھیں گے کہ بجائے کہ ان بلپ کو پھینک دیا جائے یا باہر سے ریپیر کرائے جائے تو بغیر کسی گھرچ کے آپ ان بلپ کو خود ہی گھر میں ٹھیک کر سکتے ہیں تو جب ہم بلپ کو ٹیسٹ کر رہے ہوں گے کہ اس کا فارٹ ریس کر رہے ہوں گے کہ یہ بلپ چلتا ہے نہیں چلتا اور اگر نہیں چلتا تو کس فجہ سے نہیں چلتا تو آپ نے اس چیز کا دنیا رکھنا ہے کہ جب اسے کرنٹ دی ہو اسے جب کرنٹ دی ہو تو آپ کا ہاتھ اس کے کمپوننٹس کے ساتھ نہ لگے تو اس کے کور کو یہاں سے اس طرح سے پکر کے دور لگا کے نیچے کو دور لگے گے تو یہ کھل دے گا اس طرح سے تو یہ دیکھیں یہ کھل گیا ہے تو اب ہم نے اس کا کرنا فارٹ ریس ٹھیک ہے اسے ہمیں دینے لگو کرنٹ یہ دیکھیں یہ بلپ نہیں چلا میں نے یہ بلپ لگا تھی سیریز بوڑ کر رہا ہے تو اب ہمیں چاہیے اکتار تو ہم کیا کریں گے یہ ایلیڈی ہے ایک اس کے اس طرف لگائیں گے اور ایک اس کے اس طرف یہ بلپ نہیں چلا مطلب کہ یہ ایلیڈی آپ کی ٹھیک ہے اگرے بھی چک دیکھیں یہ در بھی نہیں ہوا یہاں بھی نہیں ہوا یہاں بھی یہ دیکھیں یہ آپ کا بلپ چال گیا مطلب کہ اس ایلیڈی میں فارڈ ہے یہ دیکھیں باقی ساری ایلیڈی سٹیک ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے یہ ایلیڈی جو خراب ہے آپ نے اسے کرانٹ سے اتار کے یہ دینے میں شانیز کیا ہے جو ایلیڈی خراب ہے اسے اپنی بلیک ڈارٹ آگیا ہے جو ایلیڈی خراب ہے اسے بلیک ڈارٹ آگیا ہے تو ہم اس ایلیڈی کو اتار دیں گے وہ خیڑ دیں گے پیچکس کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ جو ایلیڈی خراب ہے اسے ہم نے اتار دیا پیچکس کے ساتھ اب سیمپل کیا کرنا ہے ہم نے تو یہ دیکھیں جسے ایلیڈی میں فارڈ تھا ہم نے اسے اتار دیا ہے اور اب ہم نے اسے سولڈ کر لیں گے اگر آپ کے پاس سولڈن ایرن نہیں میں آئے یا اس طرح نہیں یہاں کچھ تو آپ نے کہا کرنا ہے فارڈ ٹریس کر لیں پہلے ہوتا اور کسی بھی الیکٹرونک دکھان پر جا کے یا پیچھلی دکھان پر جائے گا اسے کہنا ہے کہ یہ ٹنکل گا لیں اسے ڈریکٹ کر لیں تو یہ دیکھیں ہم نے ٹنکل گا لیا اب ہم اسے چیک کرتے ہیں یہ چلتا ہے کہ نہیں اسے میں نکال لیا سولڈ تو اب ہم اسے چیک کریں یہ دیکھیں بلہ بہت پر چل گیا ہے تو یہ تھی ویڈیو آج کی کہ ایل ایڈی بلک کو کس طرح سے ٹھیکیا جاتا ہے جو کہ خراب ہو جاتا ہے گروہ میں تو بجائے کہ آپ ان سے بھینگتے ہیں یا بھائٹ سے مرمت کروائیں آپ بغیر کسی خرچے کے خود سے مرمت کرتے ہیں تو شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا تو سبسکرائب کیجئے گا میرا چینل اللہ حافظ